موسیقی ابنِ اتاش قسط نمبر انیس اگلی صبح لائتس بیدار ہوا تو اسے پہلا خیال یہی آیا کہ آدھی رات کے وقت آنے والا اجنبی شخص یقیناً کوئی خطرناک بات نہیں تھا اسے اس شخص کی گہری نگاہیں یاد آئیں اور پھر جانے سے پہلے کی مکرو مسکراہد لائتس کی دل نے کہا کہ شاید وہ پہچان لیا گیا ہے لیکن وہ پریشان نہ ہوا اس کے تو ارادے ہی یہی تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قلعہ دز کو پہنچنے کی کوشش کرے گا لائتس آج کا سارا دن اسی سرائے میں گزارنا چاہتا تھا وہ موہا دھوکر کمرے سے باہر نکلا اور دعوت خانے کے ہال میں آ گیا یہ صبح صبح کا وقت تھا دعوت خانہ تقریباً سنسان پڑا تھا اسے سامنے چمترے پر گزشتا کل نظر آنے والے دونوں بزرگوں میں سے ایک سفید ریش بڑھا دکھائی دیا لائتس نے اپنے کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑھے کے پاس جا پہنچا اس نے سفید ریش بڑھے کو پرنام کیا اور اس کی نزدیک بیٹھتے ہوئے از خود کہنے لگا ایشور کے کام بھی عجب ہیں یہ رام لیلہ ہے کہیں سادو کہیں سنت اور کہیں راون کا راج ابھی دیکھئے آپ کی شہر میں کیا گھٹنا آن پڑی ہے میں تھا کہتا ہوں یہ درگا دیوی کا کرود ہے آپ کیا کہتے ہیں بڑھا پوری توجہ سے لائتس کی بات سنتا رہا آج اس کی آنکھوں میں شک کے سائنہ تھے وہ یوں مطمئن تھا گوئے لائتس کو پہلے سے جانتا ہو وہ اتمنان سے اس کی بات سنتا رہا پھر دھیرے سے بولا آپ ہندو ہیں دیوی دیوتا کو مانتے ہیں ہم مسلمان ہیں دیوی دیوتا کو نہیں مانتے میرے خیال میں اس شہر پر قہرِ الٰہی ٹوٹ رہا ہے جب کسی قوم کے عامال بگڑ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے لائتس نے جان بوچھ کر بڑھے کے ساتھ باتچی چھڑی تھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتا بڑھے کے پاس بیٹھا رہا یہاں تک کہ کئی ساتھیں بیٹھ گئی اس نے پورا دن دعوت خانے میں گزارنا تھا سو گزار دیا لیکن کوئی واقعہ پیش نہ آیا نہ ہی اسے کوئی سراغ نلا اس نے باتنیوں کو دکھانے کے لیے اپنے غلاموں کو شہر کے دورے پر روانہ کر دیا خود وہ ایک لمحے کے لیے بھی سرائے سے باہر نہ نکلا شام سے پہلے پہلے اس کے غلام حسب حیال حیات مختلف اشیاء کی خریداری کر کے لوٹ آئے یہ سب کچھ باتنیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ ہندوستانی صداگر سچ مجھ کا صداگر ہے غلاموں نے آج اسفہانی تہوہ کی خریداری کی تھی غروب آفتاب کے بعد لائی تس اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھا ان کے دن بھر کی کارگزاری سننے کی اداکاری کر رہا تھا یہ لوگ سرائے کے حال میں بیٹھے تھے مان لائی تس کو وہی شخص دکھائی دیا جو گزشتہ شب اس کے کمرے میں آیا تھا اور جانے سے پہلے مقروع انداز میں مسکر آیا تھا اچانک لائی تس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس شخص سے ملے اور رات کی آمد کے حوالے سے بات چیت کرے اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ کسی سراغ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ شخص سرائے کے اندرونی عمارت کے کسی دروازے میں داخل ہوا تھا لائی تس چاہتا تھا کہ اس کا پیچھا کرے لیکن یہ سب کے سامنے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دینا مناسب نہیں تھا وہ شخص لائی تس کو اپنے حرکات و سکنات سے خوفزدہ اور بے چین دکھائی دیا لائی تس اس دعوت خانے میں کسی ایسے شخص سے پوچھ کچھ تو نہ کر سکتا تھا جو باطنوں کے وفادار ہوتے ہوئے اس سے تو کسی ایسے باطنی کی تلاش تھی جو ان کے مذہب میں نیا نیا داخل ہوا ہو یا اپنے باطنی ہونے کے فیصلے پر پچھتا رہا ہو اندرونی عمارت کی طرف جانے والے دبلے پتلے ادھیل عمر کی آنکوں میں خوف کے سائے اور چہرے پر بے چینی کی جھلک دیکھ کر لائی تس کو ایسا لگا کے وہ کسی بات سے بری طرح ڈھرا ہوا ہے اب لائی تس کے دل میں خیال آیا کہیں گزشتا ہے شب یہ شخص لائی تس کو کچھ بتانے کیلئے تو نہیں آیا تھا لائی تس سوچ میں پڑ گیا لیکن پھر اس نے فوراً اپنا خیال جھٹک دیا کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس شخص نے خود کو دعوت خانے کا منتظم کہا تھا اور ایک منتظم یقیلاً کوئی پکا ہی بات نہیں ہو سکتا ہے اس نے سوچا کہ پھر بھی وہ اس شخص سے بات کر سکتا ہے لائی تس اس گھبرائے ہوئے دبلے پتلے ادھے امر شخص کو کنیکھیوں سے دیکھتا رہا اور پھر جب وہ شخص اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لائی تس نے اپنے غلاموں سمیت اپنی جگہ سے اٹھنے اور سرائے میں موجود اپنے کمروں کی طرف جانے کی اداکاری کی اندرونی امارت کی بڑی راہداری میں پہنچ کر لائی تس نے بائیں دیوار میں موجود زینے کی بجائے لمبی راہداری میں آگے تک جانے کا فیصلہ کیا اس کے غلام اس کا اشارہ پا کر بائیں دیوار میں موجود زینے پر چڑھنے لگے یہ زینے ان کے کمروں کی طرف جاتے تھے لیکن لائی تس اپنے کمرے کی سمجھ جانے کی بجائے اس جانب چل دیا جس طرف اس نے دوبلے پتلے شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تھا راہداری آخری سرہ پر پہنچ کر دائیں بائیں ہر دو اطراف میں مڑے ہی تھی لائی تس نے اس شخص کو بائیں طرح مڑتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت راہداری کا یہ بغلی پہلو بلکل سنسان تھا لائی تس آگے تک چلا گیا آخری سرہ پر لپڑی کا ایک دروازہ تھا جس کا ایک پٹ آدھا کھلا تھا لائی تس نے تجسس کیا اور ادکلے پٹ سے بڑی احتیاط کے ساتھ اندر کمرے میں جھانکنے لگا یہ ایک کھلا کمرہ تھا جس کے فرش پر دویز قالین بچھا تھا جبکہ دیواروں کے ساتھ آبنوس کی مسہریہ رکھی تھی لائی تس آواز پیدا کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں چھتی جگہ جگمک کرتا فانوس لٹک رہا تھا جس میں بیسیوں بھی یہ جھلمل کرتے پورے کمرے کو روشن کر رہے تھے لائی تس کچھ دیر تک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا یہاں کوئی نہیں تھا صرف خاموشی تھی لائی تس کو اپنی سانسے سنائی دینے لگی اسے کمرے کی اکبی دیوار میں ایک اور دروازہ دکھائی دیا جو کھلا تھا لائی تس بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا سامنے کے دروازے کی جانب بڑھا یہ دروازہ ایک اور رہداری میں کھنتا تھا رہداری کی دونوں دیواروں میں دائیں بائیں تردیب کے ساتھ مشلے لگی ہوئی تھی جن کی روشنی میں رہداری کا فرش صاف شفاف چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لائی تس اس رہداری میں داخل ہو گیا اب وہ پھوک پھوک کر قدم رکھتا ہوا رہداری میں آگے بڑھنے لگا اسی کسی ایسے سراغ کی تلاش تھی جس کی مدد سے وہ باطنیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروا سکتا ابھی کچھ دیر پہلے گھبرائے ہوئے شخص اسی راستے سے گزرا تھا لائی تس رہداری میں چکنہ ہو کر چلتا رہا اس رہداری کا اختتام بھی ایک دروازے پر ہوتا تھا اور یہ دروازہ بند تھا لائی تس دروازے تک پہنچا اور اپنے ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے دروازے کے پٹ کو دھکیل کر یہ دیکھنا چاہا کہ یہ بند ہے یا کھلا دروازہ بند تھا تب لائی تس نے اس دروازے میں کوئی ایسی جھری یا سوراخ تلاش کرنا شروع کر دیا جس کی مدد سے وہ اندر جھانک سکتا تھا وہ بار بار اپنے پیچھے پہلی راہداری میں بھی نظر دوڑاتا تھا کہ کہیں کوئی آنا جائے اچانک اسے دروازے میں ایک چھوٹی سی جھری دکھائی دی لائی تس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی آنکھ دروازے کی جھری سے لگا دی جو ہی اس نے اندر جھانکا اس کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا وہی دبلہ پتلہ شخص جو کچھ ہی دیر پہلے گھبرائے گھبرائے انداز میں اس راستے پر آیا تھا اب ایک عجیب کام کر رہا تھا اندرونی کمرے میں تاریکی تھی صرف ایک مشل روشن تھی جو اس شخص نے اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی لائی تس نے دیکھا کہ اس شخص نے سامنے کی دیوار پر آویزہ تصویر اتاری اور نیچے ایک طرف رکھ دی اب اسی جگہ پر جہاں پہلے تصویر نصب تھی دبلے پتلے شخص نے اپنا ہاتھ رکھ دیا لائی تس حیرت سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا اس شخص نے کچھ دیر تک ہاتھ رکھا اور پھر اٹھا دیا اب اسی جگہ اس شخص نے اپنی انگلی سے ایٹ کے کونے کو دبایا اور تیز سرسرہت کی آواز پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ اس جگہ ایک دروازہ نمودار ہونے لگا لائی تس کی حیرت انتہا کو چھو رہی تھی تو گویا یہ کچھ خفیہ راستہ تھا وہ شخص دروازے سے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے دیوار پھر اسی طرح بند ہو گئی اب دبلہ پتلہ شخص اندرونی کمرے کی ایک دیوار میں غائب ہو چکا تھا لائی تس چاہتا تھا کہ وہ مزید آگے جا کر اس کا تاقب کرے لیکن وہ مجبور تھا جہاں وہ کھڑا تھا وہ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا وہ دروازہ کھولنے کی مختلف ترکیبوں پر گوھر کرنے لگا لیکن اسی اثناء میں اسے پیچھے سے کھٹکا سنائی دیا شاید کوئی آ رہا تھا چنانچہ لائی تس فوراں سبھل کر سیدھا ہوا اور بڑے آمیانہ سے انداز میں واپسی کے لیے چل دیا واپسی کے راستے میں اس کے ساتھ کوئی نہ ٹکرایا چنانچہ لائی تس نے یہی سوچا کہ کھٹکا کسی اور طرف سے سنائی دیا گیا ہوگا بہرحال وہ ایک سراغ دیکھ چکا تھا یہ تو خیر ہوئی تھی کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑی اور وہ کامیابی کے ساتھ خفیہ دروازے کا راست معلوم کر چکا تھا اس نے فوری طور پر اپنے کمرے میں جانا ہی مناسب سمجھا اب اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی لکیر تھی اور پھر ٹھیک آدھی رات کے وقت لائی تس ایک مرتبہ پھر پوری طرح تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا اس وقت پورا دعوت خانہ سنسان پڑا تھا پھر بھی وہ بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اپنی منزل سے نیچے اترا اور راہ داری میں چلنے لگا اب زیادہ تر مشلیں بجھا دی گئی تھی کہیں کہیں ایک آدمی شل ضروری سمجھ کر جلتی چھوڑ دی گئی تھی لائی تس نیم تاریخ راہ داری میں قدموں کی چاپ پیدا کیے بغیر چلتا ہوا انہی راستوں سے گزرنے لگا اس کے ذہن میں تھا کہ اب سب دروازے بند ہوں گے لیکن اتفاق سے فانوس والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا لائی تس حسب سابق اس کمرے میں چکے سے داخل ہوا اور چکنہ ہو کر چلتا ہوا کمرے کی اکبی دیوار میں موجود دروازے تک آ گیا اب اسے چھوٹی راہ داری میں داخل ہونا تھا کمرے کا یہ دروازہ بھی لائی تس نے کھلا ہوا پایا تو یہی سوچا کہ شاید اس کمرے کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہوں گے اگلی راہ داری مکمل طور پر تاریخ تھی تمام مشلیں بجھا دی گئی تھی لیکن اپنے پیچھے چھوڑ آنے والے کمرے کے فانوس سے چھن چھن کر آنے والی دیوں کی روشنی راہ داری کے شروع شروع میں پڑھ رہی تھی لائی تس نے راہ داری میں قدم رکھا تو اپنے سامنے اسے ایک بہت لمبا سایا اپنے آگے چلتا ہوا دکھائی دیا یہ اس کا اپنا سایا تھا اکب سے آنے والی روشنی نے طویل القامت لائی تس کو بھی پوری سرار بنا دیا تھا لائی تس نے راہ داری میں داخل ہوتے ہی ایک سیاہ کپڑا اپنے جیب سے نکالا اور اسے اپنے سر پر یوں پہن لیا کہ کپڑا کھیچ کر لائی تس کی گردن تک آ گیا کوئی اب اس کا سر اور چہرہ ایک مکمل نکاب میں چھپ چکے تھے اسے معلوم تھا کہ راہ داری کے آخری سیرے پر موجود دروازہ بند ہوگا اور یہی ایک پریشانی اسے لاحق تھی وہ اس دروازے کو کھول کر اس تاریخ کمرے میں داخل ہونا چاہتا تھا جس کی دیوار میں کسی خوفیہ تہہ کانے کا راستہ تھا لائی تس دروازے کو مختلف ترقیبوں سے کھولنے پر گور کرتا ہوا جب اس دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے کو دھکیل کر دیکھا تو یہ جان کر اسے بے حد حیرت ہوئی کہ خلاف و توقع یہ دروازہ بھی کھلا تھا لائی تس کا ماتھا ٹھنکا اس نے سوچا آخر یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کہیں اس کے لئے کوئی جال تو نہیں بچھایا گیا لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور بے پرواہی سے کندے اچکائے دراصل وہ یہی چاہتا تھا کہ اگر خود کو پھنسائے بغیر اس کو سراح مل جائے تو ٹھیک ورنہ اسے اپنے پھنس جانے کی کوئی فکر نہ تھی وہ تو باطنیوں کے گھڑ میں آیا ہی چان ہتھیلی پر رکھ کر تھا چنانچہ وہ تاریخ کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں مکمل اندھیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا ایک دفعہ تو اسے لگا جیسے کمرے کی دیواروں کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں لیکن پھر اس نے خود کو حوصلہ دیا اور قدم آگے بڑھایا اب وہ اس انداز سے چل رہا تھا اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا تھوڑا سا ٹٹولنے کے بعد وہ اسی تصویر تک پہنچ گیا جو اس کمرے کی ایک دیوار پر آویزہ تھی چنانچہ لائٹس نے اندھیرے میں ہی وہ عمل دہرانے کا فیصلہ کیا جو آج شام کے بعد دبلے پتلے گھبرائے ہوئے شخص نے اس کے سامنے سر انجام دیا تھا پلائٹس نے دیوار پر آویزہ تصویر ہٹا کر ایک طرف رکھی اور تصویر کے نیچے موجود دیوار کی سطح کو ہتھیلی کی مدد سے ٹٹولنے لگا وہ کافی دیر تک اندھوں کی طرح دیوار پر ہاتھ مارتا رہا لیکن اسے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی آخر دبلے پتلے شخص نے اس دروار کو کیسے کھول لیا تھا لائٹس نے سوچا اور پھر اسی شخص کی طرح ایک جگہ اپنے ہاتھ کا پنجاد تھوڑی دیر کے لیے جمع دیا تب بھی کچھ نہ ہوا لائٹس کے دل میں مایوسی کی لہر اٹھی اگر کمرے میں روشنی ہوتی تو شاید وہ مطلوبہ مقام تلاش کر لیتا اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی بات نہیں پیچھے سے ہی نہ آ جائے مان ٹٹولتے ٹٹولتے لائٹس کا ہاتھ کسی ایسی جگہ ٹھہر گیا جو باقی سطح سے معمولی سے نیچے تھی جیسے سنگ مرمر کی دیوار پر کسی نے پنجے جتنی جگہ دبا کر نیچے کر دی ہو لائٹس نے اس جگہ پر اپنا پنجہ جمع دیا کچھ دیر تک وہ پنجہ جمعے کھڑا رہا تب اسے اپنی ہتھیلی میں چوبن محسوس ہونے لگی جیسے کسی تضابی چیز پر اس نے ہاتھ رکھ دیا ہو لائٹس نے فورا ہاتھ اٹھا لیا اب وہ اسی دبلے پتلے شخص کی نگل کرتے ہوئے ساتھ کی ایٹ ٹٹولنے لگا ایٹ کے کونے پر ایک چھوٹی سی میخ ابری ہوئی تھی غالبا یہی وہ میخ تھی جس نے تیسے دبلے پتلے شخص نے انگری سے دبا کر دیوار سرکائی تھی لائٹس نے ایک لمحے کے لئے کچھ سوچا اور پھر اگلے لمحے میخ کو دبا دیا سرسراہت کی آواز رات کے سناٹے میں پہلے کی نسبت بلند محسوس ہوئی اور پھر ساتھ ہی دیوار کے اندر دروازہ نمودار ہوا لائٹس کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا وہ سب کچھ تاریکی میں سن انجام دینا چاہتا تھا دیوار میں سے دروازہ سرکا تو سامنے ایک لمبی اور گھپ تاریک رہداری لائٹس کی منتظر تھی یہ گویا ایک سرنگ تھی لائٹس نے اشور کا نام لیا اور اس تنگو تاریک سرنگ میں داخل ہو گیا اب اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہے آگے سیدھے فرش کی بجائے زینے بھی ہو سکتے تھے یہی سوچ کر لائٹس نے ایک ایک قدم دیکھ دیکھ اور گھسیٹ گھسیٹ کر اٹھانے لگا وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک قدم آگے کی جگہ کو اپنے پیر کے انگوٹے سے ٹٹول کر دیکھتا اور تب قدم رکھ دیتا اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں انجانے میں کسی زینے سے جانا لڑکے اس طرح چنٹی کی چال چلتے ہوئے لائٹس آگے سے آگے بڑھنے لگا لیکن تنگو تاریک سرنگ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آتی تھی لگ بھگ سو قدم چلنے کے بعد لائٹس نے محسوس کیا جیسے اب وہ سچ مچ کسی زینے کے سر پر آ پہنچا ہے اور پھر وہی ہوا لائٹس کی احتیاط کام آئی اور وہ زینے سے گردے سے بچ گیا اس نے پیر کے انگوٹے سے ٹٹول کر یہ جان لیا تھا کہ اب سرنگ میں زینے سے اتر رہے ہیں وہ جہاں کھڑا تھا وہی بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے فرش کو ٹٹول کر دیکھنے لگا یہ جان کر اسے حیرت ہوئی کہ زینوں پر بھی قالین بچھا تھا اب لائٹس غالباً کسی تیخ آنے میں اتر رہا تھا تو تنگو تاریک زینے اترتا چلا گیا ایک دو تین چار پانچ چھے چھے زینے اتر کر وہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا اس تاریخ ماحول میں نیچے اترتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاتال میں اتر رہا ہے آخر یہ تیخانہ کتنا گہرا تھا اس نے جھجکتے ہوئے پھر اترنا شروع کیا اور پھر تقریباً بائیس زینے اترنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اب وہ کسی مستحف فرش پر پہنچ چکا ہے وہ کچھ دیر سانسے درست کرنے کے لیے رک گیا اس نے دائمہ ہاتھ بڑھا کر تاریکی میں دیواروں کو ٹوٹولتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ابھی تک کسی تنگو تاریک سرنگ میں ہے اب وہ پھر اسی انداز میں آگے بڑھ رہا تھا یکا یک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں ماحول میں دیکھنے کی قابل ہو رہی ہوں یہ سچ تھا اسے تاریکی کم ہوتیوں بھی محسوس ہونے لگی دیرے دیرے اس سنگ مرمر سے بنی تیخانے کی سرنگ کی دیواریں دکھائی دینے لگی لیکن یوں کہ تاریکی کی چادن میں لپٹی ہوئی اس نے اندازہ لگانے میں دیر نہ کی کہ یہ روشنی ہے جو کہیں سے چھن چھن کر آتی ہوئی یہاں تک پہنچ کر تاریکیوں میں ڈھوپ گئی ہے اس کا اندازہ درست نکلا اب اسے فرش بھی دکھائی دینے لگا یہ راہداری نیم دائروں کی شکل میں بائیں طرف کو گھوم رہی تھی اور غالباً راہداری کے آخری سیدھے سے روشنی پھوٹ رہی تھی وہ نیم دائروی راہداری میں گھومتا چلا گیا جو جو وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی یہاں تک کہ اسے سب کچھ ساف ساف دکھائی دینے لگا